ہلو فرنڈز میں منیز ایک بار پھر آپ کے چینل منیز کارکی کے ساتھ سب سے پہلے تہے دل سے آپ صلقہ سکریا آپ نے مجھے اور میرے چینل منیز کارکی کوئیتنا پیار دیا اور چودہ فروری آنے والا ہے اور آپ تو جانتے ہی ہیں ہمارا چینل منیز کارکی always پیار عسق اور محبت کے لیے بنا ہے اور ہر سمیں ہم چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کو اس چینل کے مادے ہم سے یاد کرتے رہتے ہیں اور یاد دلاتے رہتے ہیں ان کے پیار کی تو یہ تو موقع ہے اپنے پیار کا اظہار کرنے کا اور یہ ایک ویلنٹائن ویک ایک ایسا پر ہوتا ہے پیار کرنے والوں کے لیے جو سات تاریخ سے چودہ تاریخ تک فرز ڈے کی اگر ہم بات کریں تو روز ڈے سے شروع کر پرومیز ڈے پرپوز ڈے کس ڈے ہگ ڈے ویلنٹائن ڈے تک جب پہنچتا ہے تو ہر انسان اپنے پیار کا اظہار کسی نہ کسی روپ میں کرتا ہے اور یہ ایک موقع ہے ہر ایک آسک کے لیے ہر ایک محبوب کے لیے اپنی پریمی کا اور یہ کہہ سکتے ہیں ہر ایک لڑکی کے لیے ہر ایک ماسو کا کے لیے ہر پریمی کا کے لیے کہ اپنے پریم کا اظہار کرے اپنے پیار کا اظہار کرے اور کئی بار ہوتا ہے آسک ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں ہر بار اظہار محبت کرتے ہیں اور ہر بار اظہار محبت کے لیے ہر چودہ فروری کا انتظار کرتے ہیں اور کچھ بہت قسمت والے بھی ہوتے ہیں آپ کی طرف سب جن کی محبت اور جن کا پیار ہر سم ان کے پاس ہوتا ہے اور بس یہی ہے دل کے پاس پیار ہو دل کے قریب پیار ہو اور چاہنے والا ہو تو زندگی بہت خسگوار ہوتی ہے اور میری اوپر والے سے بھگوان سے پراتھنا ہے آپ سب کا پیار آپ سب کے ساتھ ہو تو کچھ قویتاؤں کا ذکر میں اس ویڈیو کے دوارہ کرنا چاہوں گا فرنڈز اس سال میں نے پیار محبت پر کچھ قویتاؤں لکھی ہیں جو بہت دل سے میں نے لکھی ہیں آپ سب کے لئے مجھے یقین ہے آپ سب پیار دیں گے مجھے ان کی دنیا میں نہیں رہتا تھا پھر بھی میں ان میں کہیں رہتا تھا خواب تو بہت سارے تھے ان کی پلکوں میں میں بھی آنسو سا وہیں رہتا تھا ایک سائری ہے جو میں نے آپ سب کے لئے لکھی تھی کچھ سائریوں کے انس ایک میں نے پورست لکھی ہے فرنڈز سے بہت پیاری اور بہت دل سے لکھی ہے اور آپ نے مجھے بہت پیار بھی دیا اس قویتہ میں اس کا میں پھر ایک بار تہہے دل سے سکوی عادہ کرتا ہوں اس کی لاست دو لائن جو ہے میں دہرانہ چاہوں گا فرصت ملے گی تو آئیں گے ضرور تیرے اس کا کہ میں کھانے میں آنکھیں بھی برستی ہیں جہاں دل کے پیمانے میں پھر نہ کر دینا سام ہمیں آزمانے میں جمانے لگے ہیں پھر سدل کو سمجھانے میں اور اب گر ذرا سی فرصت ملے ہمارا قتل کر دو اب گر ذرا سی فرصت ملے ہمارا قتل کر دو یوں تڑپ تڑپ کر اب جیا جاتا نہیں اب جیا جاتا نہیں بہت ہی پیاری قویتہ ہے فرصت فرصت سے سنیے گا ضرور اور فرنڈز آخری ملاقات پیار کے کچھ لمحے جب ہم اپنی پریمیکہ سے مل رہے ہوتے ہیں اور جو آخری کے پل ایک پریمی اور پریمیکہ کے لئے ہوتے ہیں اس کا صرف آخری کی سینڈنس میں سنانا چاہوں گا ایک آخری التضا ہے تم آنا ایک بار ضرور ملنے تھوڑی سی سیڈی ہے ایک آخری التضا ہے تم آنا ایک بار ضرور ملنے ایک آخری حسین ملاقات ہوگی تم آنا ایک بار ضرور ملنے ایک آخری حسین ملاقات ہوگی میرے جسم میں بے سک جان نہ ہو میرے جسم میں بے سک جان نہ ہو پر میری جان میرے جسم کی پاس ہوگی پر میری جان میرے جسم کی پاس ہوگی یہ فرنس آخری ملاقات قویتہ ہے اس میں آپ کو یہ سب ملے گا بہت پیاری ہے بہت دل سے لکھی ہے ایک فرنس دل ہے بہت لمبی قویتہ ہے بہت سننے میں آپ کو وقت لگے گا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے اس میں میں نے کوسس کی ہے پیار کو امیڑ کے ڈالنے کی پیار تو بہت ہے پر ذکر کرنا نہیں آتا دل میں چھپی ان کے نام کی دھڑکن کو دکھایا نہیں جاتا دھڑکتا تو ہر بار انہی کے نام سے دل دھڑکتا تو ہر بار انہی کے نام سے دل پر باہر بات کہہ کر دل کو سمجھایا نہیں جاتا کوئی کہہ دے ان سے سمالے رکھے ہمارا ٹوٹا ہوا دل یادوں میں ان کی ڈوبا محبت بھرائے دل گجاری سے ان سے پلکوں میں نہ سہی تھوڑی دل میں جگہ رکھنا ٹوٹا ہوا ہی سہی میرا دل سمالے رکھنا یہ فرینڈز پویٹری ہے دل ضرور سنیے گا بہت دل سے لکھی ہیں اور فرینڈز ابھی فیلال کچھ دو کبھی تامکہ اور ذکر کروں گا اس ویڈیو میں اپنے عسق میں راہ ہو گیا بہت پیاری ہے ہر پل عسق میں تیرے رہنے کے لیے ایک دل چاہیے لگانے کے لیے اتنا بھی مضبور نہیں کہ کہیں بھی دل لگا لیں جو ساتھ رہنے پر ہمارے ہم سے دور رہتے تھے تمہارے عزیز ہو گئے تمہیں چاہنے کے لیے تم نے سمجھا ہی نہیں ہمیں کبھی اپنا تم نے سمجھا ہی نہیں کبھی ہمیں اپنا کچھ لوگ دل دکھا جاتا ہے مسکرانے کے لیے پر یہاں پہ میں آج کے دن سیڈی پویٹری کا ذکر نہیں کروں گا تو یہ ہے ریس میں جلفوں کا اندھیرہ نہ گھب رہی ہے بہت پیاری ہے ضرور سنیے گا یہ ہے ریس میں جلفوں کا اندھیرہ نہ گھب رہی ہے یہ ہے ریس میں جلفوں کا اندھیرہ نہ گھب رہی ہے بلائے ممیوں ان کی تو گھر جا کر چائے پی آئیے سادی کا خیال ساید ان کے دل میں آیا ہو آپ بھی ایک بار جا کر اپنی قسمت آدمائیے دل جل اٹھیں گے جگنوں کی طرح باقی آپ کو بھی دامیں سنیے دل کس طرح جگنوں کی طرح جل اٹھیں گے اور فرینڈز برف اسک کی کچھ نیا پریاس ہے میرا لکھنے کا پیار کس طرح سے برف بن کے جب وہ مڑتا ہے دلوں میں اور کس طرح سے وہ جمتا ہے آپ کی چاہتوں کے سلسلے تھے ساتھ کچھ ایسے آنکھوں میں بیویسی اور ہونٹوں پر تسنگی ندی جو کبھی تھی سباب پر ریت میں ڈل گئی دل پر جو برف جمی تھی اسک وہ برف پیگل گئی اور یہ امتحان ہے میری محبت کا یہ قویتہ میں آپ کو کچھ زیادہ سنانا چاہوں گا بہت پیار یہ ہے اور ویلینٹائن ڈے کے موقع پر تو یہ بنتی ہے اس کو کچھاند ستاروں سے گزارا جائے کھوائی سکو آسمان سے اتارا جائے ساید نہیں آئیں گے دل لگانے والے اب اپنے ہی دل سے اپنا دل بھیلایا جائے اور جنہیں انہیں معلوم نہیں اسک کا مطلب ایسے نہ سمجھو سے کیسے دل کو لگایا جائے ایسے نہ سمجھو سے کیسے دل کو لگایا جائے اسک نلام ہو رہا تھا میرا چلتے چلتے سام ہو رہی تھی رات اور دن بدلتے تھے یوں سکل تبدیل ہو رہی تھی میری سوال اسک کا تھا بہت گھان سے سنیے گا سوال اسک کا تھا میں تیری طرف نکل گیا سوال اسک کا تھا میں تیری طرف نکل گیا ورنہ محبت بدنام ہو رہی تھی میری چھوڑا نہ اسکے اسک نلام کو اپنے گھر کا دھڑک رہا ہے جو دل میں سینے آرجو بھر کا میں روج رات بھر بس کروٹے بدلتا ہوں اب تو مت پوچھ حال میرے ٹوٹے دل کا میں بھی جب چاہوں دل توڑ کر ان کا نکل جاؤں میں بھی جب چاہوں دل توڑ کر ان کا نکل جاؤں پر یہ امتحان ہے میری محبت کا پر یہ امتحان ہے میری محبت کا سکریہ دوستو اتنا پیار دینے کے لئے اور میرے جو چہرے پر یہ اسمائل ہے یہ سب آپ لوگ کا پیار ہے جو دعائیں بن کر میرے جیون میں ہے آپ لوگ کا پیار یوں ہی ملتا رہے آپ لوگ کا ساتھ ملتا رہے اور یوں ہی میں بہترین قویتہ پیار سے اور بہترین میں صرف بول رہا ہوں یہ آپ میری قویتہیں بہترین بنا رہے ہیں اور بس دل کرتا ہے لکھنے کو لکھ دیتا ہوں اور آپ سب کو سنا دیتا ہوں اور آپ کا پیار پا کر ایک خوشی ملتی ہے اس خوشی کے لئے سکریہ سکریہ تہہ دل سے پھر ملیں گے جلدی ایک پیاری سی قویتہ لے کر ایک بار پھر بھگوان سے اوپر والے سے دعا کروں گا کہ آپ سب کا پیار آپ کے ساتھ ہو ہیپی ویلنٹائن دی